موسیقی کراچی سے خیبر تک کی خبروں پر مشتمل اس پولٹن میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز مانشیات کی آدمی دن پر حافظ آباد میں ریلی نکائے لگی لاہور مینٹین آفرکس فورس کنجاب کی لاہور پریس کلپ سکت ووک ینگ دکٹر سے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر وزیراعلا ہاؤس کے گھہراؤں کی دھمکی دے دی موسیقی پاک بطن میں انتظامنے کی غابل سے ایٹیو وال بند اسپطال کاملہ اور مریض پانی کی بھون بھون کو سرس کر موسیقی کراچی میں پرتشدد کاروائیاں تھم نہ سکیں مختلف واقعات میں کئی ایسی افسر سمیر تین افراد جام بہاق پولیس نے ایک درجت سے زائد مزیمان کو گریفتار کر کے اصحاب رامت کر لیا دادو میں ڈکے تھی ڈاکو مہتمہ پابلک خلق کے رکے دار کے گن پوائنٹ پر چار لاکھ روپے چین کر فرار ہو گئے خیرپور میں بے روزکار نوجوان کی پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسیمبلی کی موجود کی میں خودکوشی کی کوشش تشریشنا خالق میں اسپطال منتقل نیشنل پاتھ یومنگل کے مرچدی قائم مقام ڈاکٹر جانزیب جمالدینی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی غیر منصفانہ پالیسیز کے باعث صوبے کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور لوہر تیر میں نو جولائی سے شروع ہونے والی پولی و مہم کو کامیاب بنانے کے لیے باپ کائن اکا ہیر لائنز آپ نے ملائے زکین خبروں کا آغاز کریں گے صوبہ پنجاب کی خبروں سے منشیات کے عالمی دن کے موقع پر منشیات کے خلاف آگاہی پیدا کرنے کے لیے انٹی نارکوٹیکس فورس پنجاب نے الہمراہ مال روڈ سے لاہور پریس کلب تک ووک کا احتمام کیا انٹی نارکوٹیکس فورس پنجاب اور میکمائک سائز ان ٹیکسیشن سمیت منشیات کے خلاف کام کرنے والی انجیوز کے احتداروں نے اس ووک میں شرکت کی ووک کی خیادت این ایف پنجاب کے ریجنل ڈریکٹر برگیریر شاہد افصال نے کی ووک الہمراہ روڈ سے شروع ہو کر لاہور پریس کلب پہنچنے پر احتمام پتیر ہو گئی ووک کے شرکانے پلیکارز اور بینرز رکھے تھے جن پر منشیات کے استعمال کے نقصانات اور اس وارے میں آگاہی دینے کے لیے مختلف نارے درج تھے میڈیا سے گفتگو میں این ایف کے ریجنل ڈریکٹر برگیریر شاہد افصال کا کہنا تھا یہ ووک کا مقصد پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں منشیات کے استعمال کو رکنے کی کوشش کو مزید مضبوط بنانا ہے منشیات کے خلاف شاور بیدار کرنے کے عالمی دن کے موقع پر حافظ آباد میں بھی اندومن نوجوانان کے زرہ تمام ریلی نکالی گئی اس ریلی کے قیادت انٹی نارکوٹیکس فورس کے ڈیویجنل سیکیٹری عبدالجبار وزا انساری نے کی ریلی میں شہریوں کی بڑی دادات نے بھی شرکت کی ریلی کے شرکعہ نے بینرس اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات کے خلاف نارے اور صحت مند رہنے کی ٹپس درش تھی نوجوانوں نے ڈھول کی تھاپ پر رکس بھی کیا شہریوں نے ریلی کے شرکعہ کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے ریلی فوارہ چوک سے شروع ہو کر کچہری بازار اور بینے کے چوک سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچ کر ختم ہوئی ادھر فیصلہ با شہر کے قبرستان منشیات کے اڈوں میں تبدیل ہو چکے ہیں جبکہ تمام تر دعووں کے باوجود کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی شہر کے قبرستان منشیات کے اڈوں میں تبدیل ہو چکے ہیں لیکن زلائی انتظامیاں اور زلائی پولیس اپنے تمام تر دعووں کے باوجود باوجود آج منشیات کے عالمی دن پر بھی کسی قسم کی کاروائی عمل میں لانے سے کاثر ہے ایک ریپورٹ کے مطابق صبح پنجاب میں زلہ گجرات کے بعد فیصلہ باد منشیات کا سب سے زیادہ متاثرہ زلہ ہے جہاں ساڑھے سات لاکھ کے لگ بھگ افراد منشیات کی مختلف اقسام کے ذریعے یہ زہر اپنی رگوں میں اتار رہے ہیں اس کی بترین مثال شہر فیصل آباد کے قبرستان اور بعض درباروں سے لی جا سکتی ہے جن میں منشیات کے عادی افراد نے دیرے جمع رکھے ہیں اس کے علاوہ شہر کے چوکوں چوراہوں پارکوں میں منشیات کے عادی افراد کی بڑی تعداد دیکھنے میں ملتی ہے جو اپنے آپ کو گدہ گری کے پیشے سے بھی منسلک کر چکے ہیں ان سے دادے منشیات کے عالمی دن کے موقع پر آج بڑی دھواندار تقاریر کی گئی اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے تاہم عملی طور پر منشیات فروشوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس عملی دامات نہیں کیا جا رہے سیالکورٹ میں بھی منشیات کے عالمی دن کے موقع پر سرعام انجیکشن کو نشے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے محکمہ صحت اور پولس کی لاپرواہی کی وجہ سے شہری اور دہی علاقوں میں میڈیکل سٹور سے ڈاکٹری نسخے کے بغیر نشے کے عادی لوگ انجیکشنز خرید کر اسے بطور نشا استعمال کر رہے ہیں جس کے باعث دو نشے ہی ایک ہفتے کے دوران ہلاک بھی ہو چکے ہیں نشے کے عادی لوگ انجیکشن اور سرنچ کا خود ہی استعمال کر رہے ہیں ادھر نشا استعمال کرنے والوں کا کہنا ہے کہ میڈیکل سٹور والے مہنگے داموں انہیں انجیکشنز پروک کرتے ہیں لیکن وہ نشے کی وجہ سے اسے خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں نے انجیکشنز بطور نشا استعمال کرنے اور اس کے کاروبار کو روکنے کے لیے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر حامد بٹ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو وزیر آلہ ہاؤس کا گھیراؤں کیا جائے گا رہار کے گنگرام اسپطال میں احتجازی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حامد بٹ کا کہنا تھا کہ حکومت ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ مزاک کر رہی ہے اور وعدوں کے باوجود ان کے مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا رہے انہوں نے کہا کہ میڈیا پر صبائی حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کے دعوے بھی بے بنیاد ہیں انہوں نے واضح کیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری طور پر تسلیم نہ ہوئے تو وزیر آلہ ہاؤس کا گھیراؤں کیا جائے گا اسلام آباد پولیس نے راول جھیل میں جھیل میں نہانے کے لیے آنے والے افراد کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے گزشتہ ایک ماہ کے دوران راول جھیل میں چھے افراد ڈوب کر جام بحق ہو گئے تھے ذرائع کے مطابق گرفتار افراد کو مقامی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو مستقبل میں جھیل میں نہ نہانے کی زمانہ دیں گے ذرائع کے مطابق پولیس شہریوں کی جانو مال کو خطرے کے پیش نصر انہیں حراست میں لے سکتی ہے دفعہ ایک سو چواریس نافذ ہونے کے باعث راول جھیل میں نہانے پر پابندی آئے تھے ادھر پاک پتن میں انتظامی کی غفلت کے سبب ڈیوب بیل بند ہو گیا جس کے باعث اسپتال کا عملہ اور مریض پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں پاک پتن میں ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال میں میکمہ بیلڈنگ کی غفلت کے باعث پانی کا ٹیوب بند ہو گیا ہے جس کے باعث اسپتال میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور عملہ اور مریض پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں پانی کے حصول کے لیے مریضوں کے ورسہ اور عملہ ہاتھوں میں برتن اٹھائے مساجد کے چکر لگا کر پانی جمع کر رہے ہیں جبکہ اسپتال کے سرکاری کالونی میں بھی دو روز سے پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز اور پیر امیرکل سٹاف کو شدید دشواری کا سامنا ہے اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ میکمہ بیلڈنگ کو پانی کی صورتحال سے کئی روز قبل آگاہ کر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک ٹیوب ویل کو ٹھیک نہیں کیا گیا مریضوں نے ارباب اختیار سے ذمہ داروں کے خلاف اوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے گوجروں والا میں شارٹ سرکٹ کے باعث بینک میں اچانک آگ پھڑک اٹھی تاہم رسکیو فائر فائر نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا مونیر چوک کے قریب آگ کے بینک کے تیسرے فلور پر شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ پھڑک اٹھی جس کے باعث آگ نے کمرے میں پڑے فنیچر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ماکی کی طلاع ملنے پر اسکیو اہل کارو نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا راولپنڈی میں پنجاب پولیس کی بھرتیاں منسوخ ہونے پر احتجاج کرنے والے امیدواروں پر پولیس نے لاتھی چارج کیا جبکہ متعدد کو حراست میں بھی لے لیا گیا راولپنڈی میں پولیس میں بھرتیوں کی آج بوری لسٹ آویز آنکھی چانہ تھے جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں امیدوار پولیس لائنس پہنچے ہوئے تھے تاہم این موقع پر بتایا گیا کہ حکومت پنجاب نے یہ بھرتیاں منسوخ کر دی ہیں جس پر امیدواروں نے شدید غم و غصے کا احسار کرتے ہوئے احتجاج اور نارے بازی شروع کر دی پولیس نے احتجاج کرنے والے امیدواروں کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا اور متعدد کو حراست میں بھی لے لیا خابروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں لیں گے ایک پروییکٹ ہمارے ساتھ رہیے الکم بیک ناظرین اور بولٹن ویواپسی پر فیصل آباد کا تذکرہ کریں گے جس کا علاقہ تارک آباد کئی سال گزرنے کے باوجود سینٹیشن اور صفائی کے لیے انتظامی کی توجہ کا منتظر ہے شہر کے گنجان آباد علاقہ تارک آباد کئی سال گزر جانے کے باوجود صحت صفائی اور سینٹیشن کے مسائل سے باہر نہیں نکل سکا جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور سیورج کے گندے پانی نے اہل علاقہ کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے سیورج کے گندے پانی کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ شہریوں اور نمازیوں کو عام درفت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے سبکہ علاقے میں صفائی کا بھی بندوبست نہیں کیا جاتا شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جائیں ایجی آفیس لاہار کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں آج بھی ہرطال کی ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو دفاتر کی طالبندی کی جائے کئی روز سے مطالبات کے حق میں ہرطال کیے ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کا آڈیٹ این اکاؤنٹس الاؤنس بحال کرنے سمیت دیگر مطالبہ تسلیم نہیں کیے جاتے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ آڈیٹ این اکاؤنٹس الاؤنس نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر بند کیا گیا ہے جو کہ ملازمین کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہے ملازمین نے واضح کیا کہ اگر ان کے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو دفاتر کی مکمل طالبندی کر دیں گے اور سڑکوں پر آنے پر بھی مجبور ہوں گے ہر طالب ملازمین نے ملازمتوں اور ترقیوں کا کوٹا تیس فیصد کرنے کا مطالبہ بھی کیا گجرمالہ میں جماعت اسلامی کے ذرہ تمام مصر کے صدارتی انتخابات میں ڈاکٹر محمد مرسا کے صدر منتخب ہونے پر شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے گجرمالہ کے علاقے شرہ والا باغ میں جماعت اسلامی نے ڈیبری سیکرٹری جنرل فرید پراجہ کی امامت میں مصر کے انتخابات میں تحریک اسلامی کی ڈاکٹر محمد مرسا کی کامیابی پر شکرانے کے نوافل ادا کیے جس میں کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مصر اور اس کی عوام کے لیے خصوصی دعا کی گئی فرید پراجہ کا کہنا تھا کہ مصر کے پہلے حقیق انتخابات میں عوام نے تحریک اسلامی کے حق میں ووٹ گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظلم کرپشن اور بدحالی سے نچات کے لیے تحریک اسلامی امت کی امیدوں کا مرکز ہے اور اب کچھ خبریں سندھر تیسے سب سے پہلے شہر قائد کا احوال کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات میں اکی ایسی افسر سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جبکہ کراچی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک درجن سے زائد ملزمان کو گریفتار کر کے اسلحہ بھی برامت کر لیا ہے ٹارگٹ کلنگ کا پہلا واقعہ نورت ناظم مباد سیفی کالج کے قلی پیش آیا جہاں مسلح افراد نے کار پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں کئی ایسی کے ریپرہی جنرل مینچر علی عمران جعفری دم توڑ گئے ادھر جہانگی روڈ پر مسلح دشت گردوں نے سپیر پارس کی دکان پر فائرنگ کر کے تاجر سراج دین کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس سے قبل رات گئر سجانی ٹاؤن سیکٹر فائب دی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عطیق نامی شخص جل بساز جبکہ گزشتہ روز لیاری سے اغوا ہونے والے شخص شیراس کو مردہ سمجھ کر پاک کالونی بسم اللہ ہوتیل کے قریب پھینک دیا گیا جس سے طبعی امداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب زلس شرکی اور ملیر پولیس نے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے چودہ منزبان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اس لحابہ رامت کر لیا ہے سنگی دو بڑی جماعتوں جسکم اور جساپ نے گندو مینہ افراد کے قاتل عبدالعوف خوصہ اور اس کے بھائی عبدالباقی کی آدم گرفتاری پر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ عبدالعوف خوصہ اور اس کے بھائی عبدالباقی نے چار روز قبل لیجی کمپنی میں فائلنگ کر کے نو مزدوروں کو قتل کیا تھا پولیس دونوں مزدیمان مزدیمان کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے خاموش تمہشائی کا کردار ادا کر رہی ہے جس پر وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مزدیمان کو فوری گرفتار کیا جائے اور کاروائی نہ کرنے والے ایس ایس پی کشمور کو فوری طور پر معتل کیا جائے بسورت دیگر ان کا احتجاج جاری رہے گا دادوں میں تین نامعلوم اسلح افراد محکمہ پبلک ہیلتھ کے ٹھیکے دار سے گن پوائنٹ پر چار لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے پبلک ہیلتھ کے دار ندیم شیخ کلاک محبوب ملک اور ڈرائیور افیق بینگ سے ساڑھے چار لاکھ روپے نقنی نکال کر بہا نکلے تو گھات لگائے ہوئے تین نامعلوم ارسائٹل سواروں نے گن پوائنٹ پر انہیں ارغمال بنا کر ندیم شیخ سے نقدی چھین کر فرار ہو گئے اس وران ڈرائیور کی جانب سے ہوای فائرنگ پر بھگدر مجھ گئی جس سے ملزمان کو فرار ہونے کا موقع مل گیا بعد ازاں اے سیکشن تھانب پر سی سی ٹی وی کیمرے کی فوریز چیک کی گئی تو ملزموں کی شناک نہیں ہو سکی تام پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے کنکوٹ میں گندگی کے ٹھیر اور گٹر کا پانی گھروں میں جانے کے خلاف سن ترقی پسند پارٹی کے کارکرانے ٹی ایمو کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے کنکوٹ شہر میں گندگی کے ٹھیر اور گٹروں کا پانی گھروں میں جانے پر سن ترقی پسند پارٹی کے کارکنوں نے تعلقہ ٹی ایمو کے خلاف میوسپل آفیس کے سامنے احتجاج مظاہرہ کیا دھنہ دینے والوں میں سٹی پی کے زلعی راہنما دل مراد دھانی سرمت جاگی رانی شاہ نواز مرہٹو اور دیگر راہنما شامل تھے احتجاج مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ٹی ایمو ایک ناکام ٹی ایمو ہے جنہوں نے شہر کی ناکے سپائی اور گٹروں کا پانی گھروں میں داخل ہونے پر کوئی نوٹس نہیں لیا شہر کے مختلف سڑکوں کے لاکھوں روپے کے ٹھیکے بغیر ٹینڈر کے پاس کر آکے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے انہوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ کند کورٹ سے ایسے ٹی ایمو کو ہٹا کر دیاندار ٹی ایمو کا رکھا جائے ورنہ سن ترقی پسند جماعت صبح بھر میں احتجاج کرے گی سن ترقی پسند پارٹی کے چئرمن قادر مکسی نے کہا ہے کہ پیپس پارٹی کے چار سالوں میں ملک کی حالت بہتر ہونے کے بجائے مزید اپتر ہو گئی ہے دادو کی مقام ہٹیل میں برسپانفنس کرتے ہوئے قادر مکسی نے کہا کہ پیپس پارٹی نے چار سالوں میں لوگوں کی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گئی ہے اب پاکستان کی قسمت کا فیصلہ پاکستانی عوام کریں گے انہوں نے کہا کہ ملک کو تباہ کرنے والے کوئی اور نہیں پیپس پارٹی اور نواز لیگ ہیں جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے ملک کو تباہ حالی کا شکار بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ بارمائی کے واقعات کے ذمہ دار حکمران ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج عدلی آزاد ہے جس کی زندہ میں سال ایک کرپ بزیراعظم کی نا اہلی ہے خیرپور میں بے روزکاری سے تنگ نوجوان نے پیپس پارٹی کی رکن قومی اسمبلی کی موجودگی میں خود کوشی کرنے کے لیے خود کو چاکو کے وار کر کے شدید زخمی کر لیا جس سے تشویش ناک حالت میں اس پتال داخل کرا دیا گیا ہے یہاں خیرپور کے علاقہ غریبہ بات کے بے روزکار نوجوان بشیر احمد اجن نے وزیراعظم سید قائم علی شاہ کی بیٹی اور اپنے قومی اسمبلی ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ سیسرکٹ ہاؤس میں ملازمت کے حصول کے لیے ملاقات کی کوشش کی ملاقات میں ناکامی پر بے روزکاری سے تنگ نوجوان نے دل برداشتہ ہو کر خود کو چاکو کے وار کر کے زخمی کر دیا جسے انتہائی تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ادھر دادو میں جیئے سندھ قومی محاس کی جانب سے گڑو میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف علامتی بھوکھر تال کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا گڑو میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف سندھ قومی محاس کے اغلام حسین امین بخش بخاری سرجن مکسی نبی بخش اور دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے پرس کلب روڈ بلوکر کے علامتی بھوکھر تال کی اس موقع پر اہنمون نے میڈیا کو بتایا کہ ملک میں بڑیرہ شاہی کو فروغ دینے کے بعد اس قتل عام بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ظالم بڑیرے راوف کو جلد گرفتار کر کے مقتولین کے لواحقین کو انصاف فرام کیا جائے بسورت دیگر جسکم کی جانب سے دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چاری رہے گا سابق وائس چانسلر نظیر مغل کو دوبارہ سندھ یونیورسٹی میں تائنات کرنے کی اطلاعات پر ملازمین اور طلبہ نے ہیدر آباد پرس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اس مظاہرے سے غلام نبی عبدالعطیف لغاری اللہ واریو ریاض حسین راجر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوینر ہاؤس کی جانب سے سندھ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر نظیر مغل کو ایک مرتبہ پھر کہ دو ماہ تک ایسوسییشن کے احتجاج پر نظیر مغل کو جبری رخصت پر بھیجا گیا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر انہیں دوبارہ تائنات کر کے یونیورسٹی کا محول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یونیورسٹی میں نظیر مغل کو واپس لائے گیا تو وہ شدید احتجاج کریں گے انہوں نے مطالبہ کیا کہ نواب شاہ یونیورسٹی کے برطرف کیے گیا سات ازا کو بحال کرنے کے ساتھ سات ازا سن یونیورسٹی کے ملازمین کو بنیادی سہولیات فرام کی جائیں دادو میں بعض سر افراد کی کہنے پر پولیس نے تاجر کے گھر پر چڑھائی کر دی خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گھر میں پڑے قیمتی زیور اور سامان لوٹ کر لے گئے دادو شہر میں مقامی بعض سر افراد کی امہ پر اسے چو قائل بھیوں نے پولیس کی بھاری نفری لے کر مرسائکلوں کے بے پاری کے گھر پر دھاوا بول دیا پولیس نے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گئی نہیں پولیس اہلکار گھر میں پڑے لاکھوں روپے کے زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے واقعے کے بعد متاثر افراد نے پولیس کردی کے خلاف میڈیا کے سامنے شدید احتجاج کیا متاثرین نے علا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسے چو اور دیگر ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں انصاف فرام کیا جائے متاثرین کا کہنا تھا کہ اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے یہاں وقت ہے ایک پریٹ کا ہمارے ساتھ رہی ہے وائلکم باک ٹرنو محمد خان میں چند روز کابل چھ سالہ معصوم بچی کے قتل کے خلاف بچی کی ماں نے دیگر خواتین کے حمرہ احتجاجی مظاہرہ کیا جہاں کند روز کابل یہ واقعے پیش آیا تھا ٹرنو محمد خان کے علاقہ و مشترکہ کالونی میں درندہ صفت شخص نے چھ سالہ معصوم بچی آئیشہ مغل کو قتل کر دیا تھا اس موقع پر قتل ہونے والی بچی کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی بچی کے قتل میں ملزم آصف آرائی اور اس کی واردہ صفیہ بھی ملوث ہے خاتون کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی تلاش کی طورہ جب ملزموں کے گھر پہنچی تو اس نے آصف آرائی کی واردہ کو خون سے رنگے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا تھا اس موقع پر جسکم کے رہنموں نے مطالبہ کیا کہ ملزم آصف آرائی کی والدہ صفیہ آرائی کو بھی فوری طور پر گرفتار کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ ڈاکٹر مستنصر نے کہا ہے کہ شرپسندوں نے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے تحریک انصاف کے پوسٹرز بینرز بھارے لیکن جلسے میں عوام کی بھرپور شرکت نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہیدر آباد پریس کلوب میں پریس کونس جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی لیکن لوگ عمران خان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ ایماندار نڈر اور مخلص لیڈر ہیں وہ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اور اب وہ دن دور نہیں جب پی ٹی آئی غریب عوام کو انصاف تلائے گی مہنگائی کا خاتمہ ہوگا اور قانون کی بالا دستی ہوگی انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم بہت جل عدالتوں کے فیسنوں پر عمل درامت کے لیے لانگ مارچ کریں گے ہیدر آباد میں پرائیمی ٹیچرز اسوسییشن کے صدر مونیر احمد بھٹی نے پر قاتلانہ حملے کے خلاف آلسن پرائیمی ٹیچرز اسوسییشن قاسم آباد کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزاہرین کا کہنا تھا کہ مونیر احمد بھٹی پر قاتلانہ حملہ بزدلی ہے حکومت انہیں تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مونیر بھٹی پر قاتلانہ حملے کی سازش میں ملوث زہیر مرزا سوریہ جتوئی اتا ملک امیر حسن کی ممبرشپ فوری طور پر ختم کی جائے حکومت کی جانب سے تھل کنال کی تعمیر کے لیے بجٹ مختص کرنے کے خلاف ٹنڈو محمد خان مرز کم کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر اہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے گا ہے کہ موجودہ بجٹ میں تھل کنال کی تعمیر کے لیے فنڈ مختص کرنا سندھ دشمنی کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کے باشا اور عوام ظلفکار آباد اور تھل کنال جیسے منصوبوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت سندھ عوام کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے جس کم سندھ دشمن منصوبوں کے خلاف عملی جد و جہد کرتی رہے گی پاکستان فشر فوک فورم کے کارکنان دریائے سندھ کے پانی پر غیر قانونی قبضے کے خلاف حیدرباد پریس کلپ کے سامنے علامتی بھوکر تال کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین سے فشر فوک فورم جام شوروں کے زلعی صدر غلام مصطفی ملا منور ملا محمد جمن ملا خالد میرانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اسیملی میں میٹھے پانی جھیلوں کے نالوں اور قدرتی افشاروں پر قبضے ختم کر آکے ماہیگیروں کو لائسنس دینے کا بل پاس کیا گیا تھا جس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج میٹھے پانے پر مقامی وڈیروں سیاسی افراد نے قبضے کیے ہوئے ہیں جس کے سبب ہزاروں کی تعداد پر ماہیگیر بیروسکاری کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ میٹھے پانیوں اور تالابوں پر مشلی پکڑ کر اپنی گزر بسر کرنے والے ماہیگیروں کی بستیوں میں آج پینے کے پانی کی سہولت بھی موجود نہیں ہے جبکہ ان کے بچے بھی تعلیم سے محروم ہیں بلٹن کا حصہ بنیں گے مزید خبریں ایک بریک کے بعد مستقبل پاکستان پارٹی کے چیرمین نائیم ممتاز قریشی نے کہا ہے کہ حکمرانوں کے ناکس پولسیز کے باعث ملک میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ملک میں تبدیلی لانے کے لیے صحیح قیادت کو آگے لانا ہوگا پشاور پرس کلپ میں پارٹی منشور پیش کرنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کا دور دورہ ہے اور بدمنی نے تمام طبقہ فکر کو متاثر کر رکھا ہے جبکہ کرپٹ حکمران خاموش تماشائی بن بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے عوام ملک میں ایماندار قیادت کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں انصاف فراہم ہو سکے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن بدقسمتی سے گزشتہ ادوار میں ان وسائل کو بروے کار لانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس کی وجہ سے بے روزکاری میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ مستقبل پاکستان پارٹی بنانے کا بنیادی مقصد ملک میں باصلاحیت اور اصول پسند لوگوں کو آگے لانا ہے ان کے پارٹی منشور کے مطابق ملک میں میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں فراہم کی جائیں گی جبکہ عدلیہ کو مکمل آزادی ہوگی انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں مستقبل پاکستان پارٹی ملک پھر کے تمام ازلا میں دس حلقوں پر صوبائی اور قومی اسیملی کے لشستوں پر اپنے امیدوار کھڑا کرے گی لوہ دیر میں نو جولائی سے شروع ہونے والی پولیو مہم کا کامیاب بنانے کے لیے ایک ووک کا انعقاد کیا گیا قومی دارہ برائے تحقیق و ترقی کے زرہ تمام یونیسیف کے تعامل سے لوگوں میں پولیو کے حوالے سے شاہر جاگر کرنے کے لیے ووک کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام اسادتہ تاجر برادری میکمہ سہد کے ہلکاروں اور سرکاری سکولز کے طلبہ نے شرکت کی سبڈویجنل مجسٹریٹ محمد نواز این ایڈی ایف کور گروپ ممبر مولانا فضل منان اور آئی پی آئی کے ڈسٹرک کورنیٹر ڈاکٹر جہانزیب کی قیادت میں شرکاں نے اسٹی ایم آفیس سے لے کر سمر باگ چوپ تک ووک کا احتمام کیا اس وقت پر شرکاں نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پولیو مہم کے حوالے سے نارے درست تھے سبڈویجنل مجسٹریٹ محمد نواز این ایڈی ایف کور گروپ ممبر مولانا فضل منان اور آئی پی آئی کے ڈسٹرک کورنیٹر ڈاکٹر جہانزیب نے پولیو ووک کے شرکاں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کر کے اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں پشاور میں آفریدی سٹورنٹس یونین خیبر سٹورنٹس یونین اور اسلامی جمعیت طلبہ نے بارہ خیبر ایجنسی میں طلبہ کے ساتھ پولیٹیکل انتظامے کے ناروہ رویہ کے خلاف احتجاجی مساہرہ کیا مظاہرین نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نارے درست تھے محمد جمیل مسلم خان اور عبد المتین کی سمیت دیکر کی قیادت میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ بارہ کی طلبہ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے جس سے طلبہ میں شدید بیچینی پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ بارہ میں ایک طرف آپریشن کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں تو دوسری جانب پشاور کے کالجز میں داخلے کے لیے ڈومیسائل پر بھی پولیٹیکل انتظامیہ نے پابندی آئیت کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ایجنڈ بارہ سے تعلق اکھنے والے طلبہ کے مستقبل تاریخ کرنے میں مصروف ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ خیبر ایجنڈسی میں طلبہ کے ڈومیسائل کا مسئلہ حل کرنے کے ساتھ ساتھ بارہ کالج کے لیے پشاور میں ایک الگ امارت فراہم کی جائے اور کالج اور یونیورسٹی فیس معاف کی جائے پیپلز آویرنیس اینڈ ٹیکنیکل ایسسٹنٹس ایسوسییشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ریگلر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے پشاور پرس کلب میں پرس کانفنس کرتے ہوئے ایسسیشن کے صادر نصر اللہ جنرل سیکٹری محمد طاہر اور خرشید علی نے کہا ہے کہ انہیں کہ انیس سو چوراسی میں افغان مہاجرین کے لیے پشاور مردان تیمرگرہ اور کوہارٹ سمیت دیگر اسلام میں پرائیمری سکول کا قیام عمل ملایا گیا بعد ازاں تمام سکول غیر سرکاری تنظیم کے حوالے کر دیا گئے جس کا دوہزار بارہ میں معاہدہ ختم ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ مذکورہ سکول میں افغانی اسادسہ کے ساتھ پاکستانی اسادسہ بھی اپنے فرائض تر انجام دیتے ہیں تہاں میں انہیں حکومتی عدم تاجہی کے باعث شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں ریگلر کرنے کے ساتھ ساتھ انخواہوں میں اضافہ اور سرکاری اسادسہ کی طرح مراد دی جائیں پشاور میں پولیس نے غیر قانونی اسلحہ اساس فیکٹری پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا جبکہ تین ملزوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جہاں پولیس نے خفیہ اطلاع ملے پر پشاور کے علاقے کوہار ٹوٹ پر ایک فیکٹری پر چھاپا مارا جہاں مبینہ طور پر اسلحہ تیار کیا جاتا تھا اس چھاپے کے دوران پولیس نے فیکٹری سے تین سو پسٹال بیس ادر چھاٹ گنز دو کلاشن کافز اور ہزاروں کی تعداد میں کارتوس برامت کر لیا جبکہ تین ملزوان حارون شفیق ارفان اللہ اور جمشید کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق مسکورہ فیکٹری ایک عرصہ سے غیر قانونی اسلحہ کی تیاری میں ملبس ہے شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائے کیا جانے والا یہ اسلحہ پولیس نے ضبط کر لیا اور واقع کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کرتی ہے اور اب دھرتی بلوچستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی میں انگل کے مرکزی قائم مقام صدر ڈاکٹر جہاں سے جمال دینی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومتی غیر مند سے پانا پولیسیز کے باعث وسائل کا صوبے کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا کوئٹر کے نواہی علاقے کچھلاپ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی عوام پر بعض قوتوں کی پسے پردہ حمایت سے مسلط سیاسی رہنموں کے بینک بیلنس اور بیرون ملک جائدادوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے یہی قوتیں اب بلوچ اور پشتون برادری میں نفرت پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں تاکہ صوبے کے وسائل کی لوٹ مار کی پولیسیز کو برقرار رکھا جا سکے انہوں نے بلوچستان کے بارے میں پیپس پارٹی کی حکومت کی پولیسیز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی جب بھی برسر اقتدار آتی ہے تو بلوچستان میں جنگ کی صورتحال پیدا کر دیتی ہے ملک مجید اور دیگر مقررین نے بلوچستان کے مختوش حالات پر افسوس کا اثار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صوبے کے حالات کو بہتر بنانے اور عوام کے جانمال کی حفاظت کے لیے فوری اقتماد کیے جائیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما سینیٹر حافظ حمدللہ نے کہا ہے کہ مغربی قوتوں کی اسلامی تحضیب کو ختم کرنے کی سازش ناکام بنانے کے لیے 28 جون کو کوئٹا میں شیخ الہند کانفرنس منقض کی جائے گی کوئٹا میں یہ پرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلامی تحضیب اور مدارس کو بدنام کرنے کے لیے انتہا پسندی کو ہوا دی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 40 ہزار کے قریب مدارس ہیں جس کی 90 فیصد سرپرستی جے یو آئی کر رہی ہے ہم طلبہ کے ہاتھوں میں بوم، کلاشن کوف اور راکٹ لانچز نہیں دینا چاہتے بلکہ ان کے ہاتھوں میں قلم دیکھنے کے طلبدار ہیں بعض لوگ اسلامی تحضیب کو تباہ کرنے کے لیے بوم دھماکے اور دشتگردی کر رہے ہیں جس کے پیچھے خفیات طاقتیں کار فرما ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ دشتگردی کے پیچھے دینی مدارس ہیں حافظ حمدلہ نے کہا کہ مغربی تحضیب کی اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہم سیاست کے ساتھ اگھروں مدارس اور مساجد میں بھی بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں اور اب کچھ خبریں گلگت بلتستان سے فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجور جنرل اکرام الحق نے کہا ہے کہ گیاری سے پندرہ جوانوں کے جستخاقی نکالے جا چکے ہیں جبکہ دیگر کی تلاش کا عمل جاری ہے گلگت کے سیٹی پارک میں شہدائے گیاری کی یادگار کے ابتتاق کے موقع پر میریہ سے گفتگو میں میجور جنرل اکرام الحق نے کہا کہ گیاری میں تلاش کے دوران اب تک پندرہ جوانوں کے جستخاقی نکال لیے گئے ہیں جبکہ دیگر کی تلاش کے لیے بھی جوان کوششوں میں مصروف ہیں انہوں نے بتایا کہ آئندہ آٹھ روز کے اندر گیاری سے مزید شہدائے کے جستخاقی بھی نکال لیے جائیں گے اس موقع پر شہدائے کے لواحقین سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے پاک فوج کے ایک جوان نے یادگار شہدائے پر گار اف آنر پیش کیا فورس کمانر گلگت ولتستان میریہ جنرل اکرام الحق نے یادگار شہدائے پر پھول چرہائے اور فاتحہ خانی کی اس کے ساتھ ہی ناظرین کراچی سے خیبر تک کی خبروں پر مشتمل یہ بلٹن اپنے اقتطام کو پہنچا ہم نے ہر زلہ تحصیل اور قصبے کی سطح سے خبریں آپ تک پہنچائیں لیکن یہاں کہیں گے آپ سے کہ ملک بھر سے اور دنیا بھر سے مزید نیوز اور ان کی اپ ڈیٹس کے لیے وقت نیوز کے ساتھ رہیے موسیقی